السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام صدر مجلس معزز علماء اکرام اور دوستو بزرگو بھائیو بچو نوجوانو اور خواتین اسلام آج کے اس جلسے میں جس موضوع کے تحت چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے موضوع ہے اسلام اور بے روزگاری یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزی میں برکت کے اسباب کیا ہیں میری روزی میں میرے رزق میں برکت کیسے آئے لیکن اس سے پہلے تمہیدی طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کمانے کی اسلام میں شریعت میں اہمیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اور اگر انسان نہیں کماتا ہے تو اس کا کیا گناہ ہے اس کے تعلق سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اور جب کمانے کی اہمیت یہ انسان کو کمانا چاہیے مسلمان کو کمانا چاہیے مسلمان کو زیادہ کمانا چاہیے جب یہ بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور یہ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو نوجوانوں کو کیوں بتائیں کہ انہیں کمانا چاہیے لوگوں سے یہ بات کیوں کہیں کہ انہیں کمانا چاہیے زیادہ کمانا چاہیے لوگ تو کما رہے ہیں لوگ تو دنیا کے پیچھے پادل ہیں لوگ اپنے بچوں کا مستقل بنانے کے لیے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز خو دیتے ہیں تو علماء کرام کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کمانا چاہیے تو گویا کہ پہلے اس سوال کا اعتراض کا چھوٹا سا دو جواب ایک جواب یہ ہے کہ کھیک ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ کمانے کے اہمیت ہے لیکن یہ غلط فہمی بعض لوگوں میں یہ ہے بعض ذہنوں میں یہ ہے کہ غربت دینداری کی علامت ہے اگر انسان دیندار ہے تو اس کا کپڑا میلہ کچیلہ ہوگا سستہ ہوگا جس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے جو زندگی آئیش اسے نہیں گزارتا وہ دیندار اور اس کے براکس کبھی کبھی ذہن میں ایسے لوگوں کی بات آ جاتی ہے کہ جو مالدار ہے وہ بدماش ہے جو مالدار ہے وہ راہ سے نکلا ہوا ہے وہ گنہگار ہوگا وہ اپنے پیسے کا غلط استعمال کرتا ہوگا تو یہ غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے کہ نہیں اسلام میں دیندار نہ ہونے کا میار کسی کی غربت یا اس کی مالداری نہیں ہے لازمی نہیں ہے کہ غریب ہے تو دیندار ہوگا مالدار ہے تو بے دین ہوگا یہ لازم نہیں ہے معیار کیا ہے کسی انسان کے دیندار ہونے کا معیار کہ وہ نیکیاں کرتا ہو واجبات ادا کرتا ہو نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو زکاة واجب ہوتی ہو تو زکاة ادا کرتا ہو حج کرتا ہو عمرہ کرتا ہو قرآن کی تلاوت کرتا ہو ذکر و عسکار کرتا ہو یہ انسان کے نیک ہونے کی دیندار ہونے کی علامت چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو اور انسان کے کم دیندار ہونے یا بددین ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی نہ کرتا ہو وہ روزہ چھوڑتا ہو وہ زکاة فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا ہو اس کے پاس حج عمرہ کی طاقت ہو مالی لحاظ سے لیکن حج عمرہ نہ کرتا ہو وہ قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو ذکر و عسکار نہ کرتا ہو لوگوں کے حقوق نہ ادا کرتا ہو لوگوں اس کی غیبت کرتا ہو چغلی کرتا ہو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو لوگوں کے تعلق سے اپنے دن میں بغض و حسد رکھتا ہو یہ اس کی بددینی کی یا دینداری میں کمی کی علامت ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ غربت اسلام میں اختیاری نہیں ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا تو دیندار ہو جاؤں گا نہیں کماؤں گا میں پھکے پرانے کپڑے پہنوں گا تو میں دیندار ہو جاؤں گا میں میلے کچلے کپڑے پہنوں گا تو میں دیندار ہو جاؤں گا یا اگر میں برانڈڈ کپڑے پہنوں گا اچھی گاری میں گھوموں گا اللہ نے مجھے دیا ہے کسی اچھے گھر میں رہتا ہوں یہ ذہن سے نکالنا غلط فہمی ہے یہ اور میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا ورنہ تنہیر میں بات نکل جائے گی لیکن آپ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی خوشخبری دی ہے آپ بتائیں ان میں سے کتنے لوگ غریب ہیں اور خصوصاً مانداری آنے کے بعد خیبر فتح ہونے کے بعد فتح مکہ کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خطوحات ہوئی ہیں اس کے بعد ان عشرہ مبشرہ میں سے کتنے لوگ غریب تھے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ان عشرہ مبشرہ میں ایسے لوگ تھے ایسے صحابی تھے کہ ان کی وفات ہوئی اور ترکہ گننے کی بات آئی تو جن لوگوں نے ان کے سکے گنے ہیں ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے یہ تصور کیوں دیا جاتا ہے قوم کو کہ یہ غربت دینداری کی علامت ہے اور اس کو توقل کا نام دینا اللہ پہ بھروسے کا نام دینا اس کو دینداری کا نام دینا غلط ہے ایک بات ایک وجہ یہ دوسری بڑی وجہ کیا ہے ہم لوگ ایک سنٹر میں کام کرتے ہیں ہمارے بہت سارے کاموں میں سے کام فیملی کاؤنسلنگ کا بھی ہے یعنی میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے نمتانا تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے تاکہ خلا کی نوبت نہ آئے تاکہ اجڑتا ہوا گھر بس جائے تاکہ بچوں کی زندگی جو کسی طلاق کی وجہ سے خلا کی وجہ سے برباد ہوتی ہے وہ زندگیاں معصوموں کی برباد نہ ہو اب جب اسباب پر غور کریں گے کہ انسان طلاق کیوں دیتا ہے اور اس کے برعکس جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عورت اپنے شوہر سے خلا کیوں لیتی ہے شوہر پسند بھی ہے شوہر سے محبت بھی کرتی ہے شوہر دیندار بھی بعض حالات میں ہے اس نے کھیچی گاڑی بچی کے والدین نے گھر والوں نے بھی کوشش کی کہ آج کمائے گا اس مہینے کمائے گا اس سال کمائے گا ایک سال اور دے دیتے ہیں دوسرے سال کمائے گا ایک سال اور دیتے ہیں تیسرے سال کمائے گا لیکن نہیں کمارا مجبور ہو کر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے کہ میں ایسے آدمی کے ساتھ ایسے نوجوان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو کما نہیں پا رہا جو کما نہیں سکتا اور یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں اکثر خلا کے واقعات میں بنیادی سبب اہم سبب یہی ہوتا ہے عورت بعض دفعہ شوہر کی مار برداشت کر لیتی ہے اس کی گالی گلوچ برداشت کر لیتی ہے اور بھی چیزیں برداشت کر لیتی ہے لیکن جہاں مالی کمی آئے گی جہاں اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی وہ ناقابلے برداشت ہو جاتا ہے کب تک وہ اپنے ساس سے مانگے گی کب تک اپنے سسر کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی کب تک جیٹ سے مانگے گی کب تک دیور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی بھابیوں کی دستنگر کب تک بنی رہے گی ندد کے سامنے کب تک زلیل ہوتی رہے گی یہ تمام صورتحال بہت سارے گھروں میں پیش آتی ہے اس لیے وہ مجبور ہوتی ہے کہ خلا کا مطالبہ کرے اس کے ساتھ زندگی اس شہر کے ساتھ نہیں گزر سکتا اس لیے بتانا نوجوانوں کو بھارنا کی کمانے کی اہمیت ہے اور کمانے کا شریعت میں دین میں مقام ہے یہ بتانا ضروری ہے اس لیے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا کمانے کے تعلق سے انشاءاللہ پھر آگے بات دیں پہلی حدیث معجن تبرانی کی ہے اوسط کبیر صغیر تینوں کتابوں میں صحیح حدیث ہے واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا تو سن لیجئے کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھے اور وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے وہ بھاگا بھاگا جا رہا تھا لگ رہا تھا کوئی اہم کام ہے محنت دکھ رہی ہے اس کی بھاگ دور تگو دو دکھ رہی ہے صحابہ اکرام کی جو تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی صحابہ اکرام نے کہا لو کانا حاذا فی سبیل اللہ کاش اس کی محنت بھاگ دور اس کی تگو دور جدو جہد جو دکھائی دے رہی ہے لو کانا حاذا فی سبیل اللہ کاش یہ محنت دین کے راستے میں ہوتی فی سبیل اللہ ہوتی دین کے راستے میں ہوتی نبی نے جواب دیا لا تقولو حاذا نبی نے کہا کہ لا تقولو حاذا یہ مت کہو غور سنیے گا کہ اگر یہ اس لیے نکلا ہے تاکہ کما کے اپنے چھوٹے بچوں کو کھلائے فہوا فی سبیل اللہ نبی کے الفاظ ایسے ہی ہیں فہوا فی سبیل اللہ تو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے میں آپ صبح سات بجے نو بجے آٹھ بجے اپنی نوکری پر اپنے کاروبار پر نکلتے ہیں رات میں شام میں پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ہم جب بھی واپس ہوتے ہیں اگر ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نوکری میں نکلا ہوں کاروبار کی ڈیل کرنے نکلا ہوں اس لیے نکلا ہوں تاکہ حلال کما کے اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال نوالہ ڈالوں بیوی کو حلال کھلاؤں بڑے والدین کو حلال کھلاؤں چھوٹے بھائیوں کو بہنوں کو حلال کھلاؤں اگر میرے ذہن میں یہ ہے میرا جو بھی کمبہ ہے جن کو میں کھلاتا ہوں جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اگر نوکری کرنے سے پہلے نوکری شروع کرنے سے پہلے کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہماری نیتیں یہ ہو جائیں نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہے تاکہ محنت کر کے بھاگ دوڑ کر کے کما کے اپنے بچوں کو کھلائے فہوا فی سبیل اللہ تو وہ اللہ کی راستے میں نکلا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ جیسے نماز پڑھنے کا ثواب وہ ایسے کمانے کا ثواب جیسے روزہ رکھنے کا ثواب وہ ایسے کمانے کا ثواب جیسے قرآن کی تلاوت کا ثواب وہ ایسے کمانے کا ثواب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ثواب وہ ایسے کمانے کا ثواب نیتیں بدل دیجئے بس طریقے بدل دیجئے حلال طریقے سے کمائیں گے حلال راستوں میں خرچ کریں گے بس یہ زندگی کا مقصد زندگی کا ایم تارگٹ یہ بنا لیجئے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کچھ آگے بھی بات آئے گی انشاءاللہ جو کچھ آپ محنت کر رہے ہیں وہ آپ کے نام عامال میں لکھا جا رہا ہے اس کا آپ کو سواب مل رہا نبی نے ایک لفظ کا استعمال کیا فی سبیل اللہ جیسے جہاد کا سواب اور جہاد کیا ہے لِرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ اسلام کی سب سے امچی چوٹی جہاد ہے اس کا سواب کمانے والے کو ملتا ہے حلال کمانا کسی جہاد سے کم نہیں ہے حلال راستے میں خرچ کرنا آج کے زمانے میں کسی جہاد سے کم نہیں ہے آگے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہوا ہے تاکہ کمانا کے اپنے بوڑھے والدین کو کھلائے اپنے بوڑھے والدین پر خرچ کرے فَهُوَا فِي سَبِيلِ اللَّهُ تو وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا آج زمنی بات ہے میں نبی نہیں کروں گا زمنی بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ افسوس کی بات ہے کہ والدین بوڑھے ہیں بھائیوں میں جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ اببہ میرے گھر میں ایک مہینہ رہ چکے اب اببہ یہاں سے جاؤ دوسرے بھائی کے پاس جاؤ باری لگی ہوئی ہے حقیقت یہ ہے یہ بولنا چاہیے اور پورے شدت کے ساتھ بولنا چاہیے کہ تُف ہے ایسی اولاد پر لعنت ہے ایسی اولاد پر جو والدین کی باری لگا ہے میں یہ سوچ لوں اور میں نے جواب ایک دیا تھا ایک صاحب نوجوان آئے تھے کہ ایسا ہی مسئلہ تھا تفصیل بنی جائیں گے تو میں نے کہا کہ یہ سوچ لو کہ تمہارے بھائی مر گئے تم اکیلی اولاد ہو اکلوتی اولاد ہو اور والدین کو کھلانا ہے بس تو نبی نے کہا کہ اگر انسان اس لیے کماتا ہے محنت اس کی بھاگ دور کاروبار نوکری کھیت کھلیاں جہاں کا کام ہے اس کا اگر اس لیے ہے تاکہ اپنے والدین کو کھلائے فہوا فی سبیل اللہ خوش ہو جاؤ یہ خوشخبری ہے یہ شریعت کی خوبی ہے اسلام کی کہ آپ دنیا کے لیے کمارے ہیں دنیا کے ضرورتوں کے لیے کمارے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں آپ کو جنت دے رہا ہے اس کے بدلے میں جہنم سے آزادی دے رہا ہے عذاب قبر سے آزادی دے رہا ہے کمارے ہیں آپ اپنی دنیا کے لیے لیکن حلال کمانا ہے حلال راستے میں خرچ کرنا ہے آگے فرمایا کہ اگر غور سے کھنیے کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہے تاکہ کمائے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے کہ اپنے لیے کماتا ہے اپنی زندگی کا سیٹپ ایسا رکھتا ہے طرز زندگی ایسی ہے نوجوانوں کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ فال تو نہیں بیٹھنا ہے بلا وجہ یہاں وہاں ٹائم نہیں پاس کرنا ہے موبائل میں چائے خانوں میں کہیں بھی زندگی قیمتی ہے اس کے لمحات قیمتی ہیں اس لیے نبی نے کہا کہ اگر نوجوان یہ ذہن میں سوچ لے کے چلتا ہے محنت کروں گا دولت کماؤں گا اتنا کماؤں گا کہ شادی اگر ہو سکے تو اپنے پیسے سے کروں گا اتنا کماؤں گا کہ بیوی کا جب آپریشن کرنے کا مسئلہ آ جائے گا تو کسی سے پیسہ نہیں مانگنے کی ضرورت پڑے گی بھائی سے نہیں مانگوں گا چچا سے نہیں مانگوں گا ماموں سے نہیں مانگوں گا خالہ سے نہیں مانگوں گا یہ زندگی سوچ کی گزارو اتنا میں کماؤں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا نبی نے بہت ساری حدیثوں میں یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے انسان پوری زندگی کوشش کرے کہ نبی کی اس ہدایت میں عمل کرے کہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ رہے دینے والا اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کے یہ دعا کرے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہاتھ بنانا لینے والا ہاتھ مجھ بنا کیونکہ نبی نے ہم کو یہی سکھائے تو نبی نے کہا کہ اگر اس لیے کماتا ہے تاکہ کماتی اپنی آپ پہ خرچہ کرے بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ جائے کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے کوئی اچھا کورس کروانا ہے اتنا بنا کے رکھو کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے اتنا بنا کے رکھو کسی سے مانگنا نہ پڑے مانگنا کوئی علاج نہیں ہے اسلام میں مانگنا مجبوری ہے انسان مجبور ہو جائے تو ٹھیک ہے مانگ سکتا ہے لیکن یہ طرز زندگی نہیں ہے لائف اسٹائل نہیں ہے شریعت کا شریعت کی یہ سوچ نہیں ہے کہ قوم کا کوئی فرد ایک فرد بھی مانگنے والی زہنیت کے ساتھ زندگی کے بارے یہ نبی نے کہا کہ اگر اس لیے کماتا ہے تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے اپنی عزت نفس سیلف اسٹیم بچائے فہوا فی سبیل اللہ تو ایسا انسان اللہ کی راستے میں نکلا ہوا البتہ نبی نے آخر میں تنبی کی کہ اگر اس لیے کماتا ہے ریاء و مفاخرہ کہ کمان کے اپنی دولت کا اظہار کرے گا شان دکھائے گا شادیوں میں اپنی دولت کا اظہار کرے گا خضول خرچیاں کرے گا پانچ لاکھ میں شادی ہو سکتی تھی مناسب انداز میں لیکن زبردستی اپنے دولت کے اظہار کے لیے چرچے کے لیے ناموری کے لیے شہرت کے لیے وہ بیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ خرچہ کرے گا ریاء دکھاوے کے لیے ہر چیز میں دکھاوہ وہ مفاخرہ اور مقابلہ آرائی تم دس بکرہ لے کے آئے ہو میں بارہ لے کے آؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہیں عبادت کے لیے آپ کتنا بھی لائیں لیکن نہیں مقابلہ آرائی پڑوسی چار لے کے آیا ہے میں پانچ لے کے آؤں گا بھائی دو لاکھ کل آئے ہیں میں دھائی لاکھ کل آؤں گا اگر اس لیے یہ سوچ کے کماتا ہے انسان نبی نے فرمایا فہوا فی سبیل الشیطان ایسی کمائی شیطان کے راستے یہ شیطان کے راستے والی کمائی ہے کمائی ہے بہت لیکن یہ سوچ کے مت کمائی ہے کہ کسی غریب کو نیچہ دکھانا ہے کسی غریب کی بیزتی کرنی ہے کسی سے مقابلہ آرائی ہے نہیں اپنی ضرورت کے لیے زیادہ کمائی ہے اپنی ضرورتیں پوری کیجئے بیوی کو اچھے انداز میں رکھئے بچوں پہ خرچہ کیجئے بھائیوں پہ خرچہ کیجئے خاندان پہ خرچہ کیجئے قوم ملت پہ خرچہ کیجئے مسجد بنوائیے مدارس میں دیجئے دینی سینٹرز میں دیجئے بیواؤں کو دیجئے یتیموں کو دیجئے بہت ساری راہیں ہیں جنت کمانے کی جنت کمانے کے راستے بہت ہیں آسان راستے دس لاکھ مسجد میں دے دیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گیرنٹید سینٹرز کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ گھر لے لیجئے کتنی بڑی بات ہے آسان راستہ جنت کمانے کسی بیواؤں کے آسو پوچھئے کسی یتیم کے آسو پوچھئے کتنے ایسے لوگ ہیں بمبئی میں جو بے گھر ہیں مل جائیے دس بیس پچاس لوگ کسی کا گھر بنا دیجئے یہ کر سکتے ہیں ہم کون کہتا کہ نہیں کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں پس حمد چاہیے کوئی لیڈر چاہیے جو کرائے کام کہ آپ کسی بے گھر کا گھر کر دیں دور مت دیکھئے رشتوں میں دیکھئے رشتے میں کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے آپ دس بیس پچاس لوگ ہیں پچاس گھر آنے ہیں مل کے زکاة ہی کے پیسے سے مل کے پیسہ دے دیجئے دس بیس پچاس لاکھ کر دیجئے اس کا جو بھی جہاں مناسب ہو سکتا ہے جتنا کر سکتے ہیں بیس لاکھوں سے گھر دلا دیجئے زندگی بھر اس کی سبسیہ دور کر دیجئے اس طرح کچھ کرنے کی سوچی یہ کمانا مقصد کمانے میں جو بھارنے کی بات کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ آپ دنیا کی مستیوں میں آؤ دنیا کے رنگینیوں میں آپ لطمت ہو جائیں آخرت کو بھلا بیٹھیں یہ نہیں مقصد مقصد یہ ہے کہ پیسہ کمایا جائے اور اس کو صحیح استعمال اس کا ہو تو ایک بات تو یہ کمانے کی اہمیت کمانے کا ثواب ہے اس کا عجر ہے دوسری بات نا کمانے کا گناہ ہے بیدعوت کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جس کے نان و نفقہ کی خرچے کی ذمہ داری اس کے کاندھے پر ہے ان کے خرچے پورے نہ کرے ان کو زائے کر دے اگر آپ میں سے کوئی نہیں کماتا ہے جبکہ کما سکتا ہے اللہ نے دماغ دیا ہے پاگل نہیں بنایا ہے ہاتھ پیر دیئے ہیں معذور نہیں کیا ہے کما سکتا ہے اپنی پڑھائی کے بلبوتے اپنے کسی ہنر کے بلبوتے اپنے کسی کاروباری تجربے کی بنیاد پر کسی پیسے کی بنیاد پر کوئی بھی بنیاد ہے جس کی وجہ سے آپ محنت کر سکتے ہیں چاہے جسمانی محنت ہی سہی ہے آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو کمانا ہے اگر طاقت رکھنے کے باوجود نہیں کما رہے ہیں بچوں کو کما کے نہیں کھلا رہے ہیں بیوی کی جائے ضرورتیں نہیں پوری کر رہے ہیں والدین کی ضرورتیں نہیں پوری کر رہے ہیں چھوٹے بھائی بہنوں کی ضرورتیں آپ نہیں پوری کر رہے ہیں تو صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں بدنام ہیں دنیا میں آپ نکمہ مشہور ہیں دنیا میں زلیل ہیں دنیا میں خوار ہیں بلکہ آپ کو آخرت میں بھی سزا ملے گی نہ کمانے کی سزا انسان کے گنہگار ہونے کے لیے آخرت میں گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جن کی ذمہ داری ان کے سر پہ ہے ان کو وہ زائے کر دیں ان کو کما کے کھلائے نہ ان کے کھانے کا انتظام نہ کرے ان کے کپڑوں کا انتظام نہ کرے ان کے علاج کا انتظام نہ کرے ان کی تعلیم کا انتظام نہ کرے اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں میری قسمت میں اتنا ہے اللہ پر بھروسہ ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں محنت کرو توکل اسے کہتے ہیں کہ اپنی جتنی بسات ہے جتنی طاقت ہے جتنی کیپیسٹی ہے اتنی محنت کر لو اس کے بعد کم زیادہ ملے وہ اللہ کی تقدیر ہے وہ اللہ کی مرضی ہے کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں ہم کتنی بھی محنت کریں نہیں ملے گا جتنا ہم سوچنے شاید نہ ملے شاید نہیں جائے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ساتھ حسنِ زن محنت کریں گے تو زائی نہیں کریں محنت کریں گے زائی نہیں کریں دے گا انشاءاللہ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں اپنا ہنر آزمائیں اپنے بازو آزمائیں اپنے اسکل اپنا تجربہ کاروبار کا تجربہ کسی کو پانٹنر بنا لیں جو آپ پر اعتماد کرتا ہو کچھ تو استعمال کریں لیکن کمائیں کیونکہ مطلب یہ مزاق کی بات نہیں ہے ہر دس کیس میں سے دو چار کیس اسی بات کا ہے یہ مزاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ کہ کماؤ 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 کیونکہ ہر دس کیس میں سے دو چار کیس پانچ کیس چھے کیس اسی کا ہے ایک جگہ میں نے یہی تقریر کی بات میں لوگوں نے بتایا کہ ہاں شیخ آپ نے صحیح کہا مطلب اتنے سارے نکم میں بیٹھے ہیں یہ چوبنے والی بات اگر ہے تو اچھی بات ہے چوبنا چاہیے انسان کو چوبے تاکہ کم سے کم اس کو حوصلہ محمیز ملے وہ کچھ کرے بیوی شکایت نہ کرے والدین شکایت نہ کریں بچے شکایت نہ کرے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ دنیا بھی ذمہ داری بھی ہے اور میں اس لیے بول رہا ہوں میں دنیا کا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ شریع نصوص بتاتے ہیں کہ یہ شریع ذمہ داری ہے یہ شریعت کی تعلیم بھی ہے کہ انسان کمائے جائز اور ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارا موٹو کیا ہے ہمارا نعرہ کیا ہے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ دولت کے غلام نہ بنیں لیکن دولت کو اپنی لونڈی بنا کے رکھیں یہ ہے شریعت کا حصہ کہ دولت کے غلام نہ بنیں لیکن دولت کو لونڈی بنا کے رکھیں اس کو استعمال کرنا ہے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے اخربی فائدے کے لیے آخرت کے فائدے کے لیے اور صحابہ اکرام نے کیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں والدین خاصوں سے والد شکایت کرتے ہیں کہ بچہ کمانی رہا ہے پچیس سال کا ہے کمانی رہا ہے تیس سال کا ہے کمانی رہا ہے پیتیس سال کا ہے کمانی رہا ہے کیا بچے کی غلطی ہے ہم مانتے بچے کی غلطی ہے لیکن بچے کو کمانے والا بنانے کے لئے آپ نے کیا کیا جب بچہ پانچ سال کا تھا تو وہ نہ سمجھ تھا دس سال کا ہوا تو بھی نہ سمجھ ہے پندرہ سال میں بھی سمجھ اتنی پختہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ اپنے فیصلے خود کرے آپ نے اس کو پچیس سال میں کماؤ پوت بنانے کے لئے کمانے والا انسان بنانے کے لئے مالی ذمہ داری اٹھانے کے لائق بنانے کے لئے آپ نے کیا کیا تھا آپ تو والد تھے نا آپ کی ذمہ داری تھی نا آپ نے کیا 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 آپ نے اسے پڑھایا کیا آپ نے اسے ہنر سکھایا کیا آپ نے اس کو اپنے کسی کاروبار میں لگایا اپنے کسی دوست کے کاروبار میں لگایا آپ نے کیا کیا اور یہاں ایک بہت غلط بات کہی جاتی ہے بعض والدین کی طرف سے جو نہیں کہنا چاہیے میں بار بار دھوراتا ہوں کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں بزنس کا لیکن کچھ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں ہلکی فلکی باتیں جو بات کہی جاتی ہے کہ میں جیسے پچاس سال پہلے بمبئی آیا تھا اپنے گاؤں سے تو میرے پاس تو کچھ نہیں تھا تو میں کیسے کمائیا تم بھی ویسے کماؤ میں کہتا ہوں کہ یہ سوچ غلط ہے آپ جب آپ پچاس سال پہلے بمبئی آئے تھے اس کا ایک جواب تو یہ جب آپ پچاس سال پہلے بمبئی آئے تھے تو بمبئی میں اتنا کمپیٹیشن نہیں تھا اتنی مارا ماری نہیں تھی لوگ میں جانتا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں کو قرائے پہ نہیں دیتے تھے گاؤں سے کوئی آیا تو ویسے ہی رہنے دے دیا جاتا تھا بہو رہ لو مہینہ دو مہینہ سال بھر دو سال رہ لو آج کوئی دیکھے دکھائے اس طرح بگر قرائے کے تو حالات ہم نے بدلتے دیکھے ہیں حالات بدل گئے تو یہ ہمیشہ قیاس کرنا پچاس سال پہلے پر ہر چیز کو یہ مناسب روئیہ نہیں ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوچیں آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ اگر میں پچاس سال بمبئی آیا تھا کمانے کے لئے آیا تھا پچاس سال پہلے میں بمبئی کمانے کے لئے آیا تھا اب پچاس سال زندگی گزارنے کے بعد بچے بڑے ہونے کے بعد میں بھی وہی ہوں جہاں میں آیا تھا جس نقطے پر میں آیا تھا یعنی جس نقطے پر میں ہوں میرے بچے بھی اسی نقطے پر ہیں تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا پھر میں نے یہ قربانیاں کیوں دی والدین کو کیوں چھوڑا میں نے اپنا آبائی وطن میں نے کیوں چھوڑا اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اور بہت سارے رشتدار کھید کھلیاں وہاں کی ہوائیں وہاں کا موسم میں نے قربانیاں کیوں دی اگر میرا کوئی ایم نہیں تھا ٹارگٹ نہیں تھا مجھے وہی میرے بچوں کو اسی زیرو سے شروع کرنا ہے جس زیرو پہ میں آیا تھا تو فائدہ کیا کہ آنے کا یہ سوچ غلط سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں نے بمبئی میں آیا میں نے کاروبار کیا میں نے کاروبار کو پچاس لاکھ کا بنایا ہے مثال کے طور پر تو میری آئینہ نسل آئے تو اس کو پانچ کروڑ بنائے اس کے بعد جب پوتوں والی نسل آئے گی تو اس کو پچاس کروڑ بنائے گی آئینہ نسل آئے گی تو ملٹی نیشنل کمپنی بنائے گی سوچنے میں کیا جاتا ہے اور نبی نے کہا ہے ہمارے نبی نے ہم کوئی سکھایا ہے کہ سوچو تو بڑا سوچو نبی نے کہا جب اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو بنائے گار لاکھ سہی لاکھ کمیاں سہی لیکن نبی نے ہر مومن کو یہ سکھایا ہے کہ جنت کا کونہ خدرہ مت مانگو جنت میں چھوٹی سی جگہ مت مانگو اللہ دینے والا ہے جنت بھی اللہ دینے والا ہے اور دنیا کی روزیاں بھی اللہ دینے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالی سے مانگو تو جنت الفردوس ہے یہ مانگو کس بات کا جر ہے کیا اللہ کے خزانے میں کمی ہے یا تمہیں یقین نہیں اللہ کے خزانے کا اللہ کے دینے کا یقین نہیں ہے مانگو گے محنت کرو گے شریع راستے اختیار کرو گے اللہ دے گا چھپڑ پھار کے دے گا تو یہ سوچ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سوچ یہ ہمیشہ ترقی والی سوچ ہونی چاہیے حدیث پیش کر دی ہیں جو باتیں میں نے کہی اس کے بعض چیزوں کے استدلال کے لئے سعی بخاری کے حدیث سے اور بھی کتابوں میں ہے مشہور واقعہ ہے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی حجت الودع کے موقع پر دس ہجری میں مدینہ سے مکہ تشریف لائے نبی کے ساتھ بیمار پڑ گئے اور ایسا لگنے لگا کہ شاید اس بیماری میں انتقال ہو جائے شدید بیمار پڑ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لئے مزاج پرسی کے لئے تشریف لائے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا ذو مال میں مال والا ہوں مالدار ہوں میں پاس دولت ہے وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا عِبْنَةُ الْلِي اور ابھی میری وارث صرف ایک بیٹی ہے کیا میں اپنا دو تہائی مال اللہ کی راہ میں دے دوں نبی نے کہا کہ نہیں بلکہ سنن ترمیدی کی صحیح روایت ہے کہ نبی نے صحابی کو مشورہ یہ دیا کہ اپنے مال کا دسوہ حصہ دس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دو باقی نو حصہ اس بچی کے لئے بچا کے رکھو اپنے ورثہ کے لئے بچا کے رکھو لیکن صحابی مانے نہیں اور دینا کہا تھا اللہ کی راہ میں خیر کے کام میں نیکی کے کام میں لیکن نبی نے کہا کہ نہیں دو تہائی مال من دو صحابی نے کہا کہ میں آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں نبی نے منع کر دیا نہیں آدھا مال من دو صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک تہائی مال دے دیتا ہوں نبی نے کہا کہ اصلث وصلث و کثیر کہ ٹھیک ہے ایک تہائی مال اللہ کرام میں دے دو لیکن اتنا بھی زیادہ ہے اس تھی بات جو نبی نے کہا ہے وہ غور سے سنیے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا وَأَنْتَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْتَوَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس نبی نے ہمیں قائدہ دیا اصول دیا نبی نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو اپنے ورسہ کو ماندار چھوڑ جاؤ بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نبی کی تعلیم کیا ہے الگ تب زندگی نہیں بس کر لیں گے ہو جائے گا نہیں نبی نے ہمیں اصول یہ دیا ہے کہ طرز زندگی ایسی رہے گھر کی حالات ایسے رہیں تم ایسی جائز کوشش کر کے جاؤ نبی نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو ماندار چھوڑ جاؤ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا بچوں کو اسٹیبل چھوڑ جاؤ ویل سچل چھوڑ جاؤ تاکہ جب ان کو کوئی پریشانی آئے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے مانتا ہوں ٹھیک ہے ہر انسان نہیں کر پائے گا پتہ نہیں خسمت میں ہوگا نہیں ہوگا اپنی کمزوریاں ہوں گی بہت ساری باتیں ہیں لیکن کوشش کرنا اس کا حکم تو ہے ماندار چھوڑ جانے کی کوشش تو کرو ان کو اسٹیبل تو کر کے جاؤ اچھی تعلیم تو دے کے جاؤ کمانے کا حدر تو دے کے جاؤ کوئی کاروبار کی لائن تو دے کے جاؤ کوئی ساکھ تو ان کی بنا کے جاؤ آپ لوگوں کے رحم و کرم پر اپنے بچوں کو کیسے چھوڑ سکتے تو یہ سمجھنے والی چیز ہے شریعت کا حصہ ہے اب ذہن میں ایک بات آ سکتی تھی کسی انسان کے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کماؤں محنت کروں سب کچھ کروں تو مجھے آخرت میں کیا ملے گا دنیا میں تو ٹھیک ہے دنیا میں بچے دیتے ہیں بدلہ نہیں بھی دیتے ہیں نافرمان بھی نکل جاتے ہیں دردر کی تھوکرے بھی جو ہے والدین کے حصے میں آ جاتی ہیں دنیا اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں لیکن آخرت میں کیا ملے گا کیا کوئی کمانے کا بچوں کو میں کپڑے لا کے دیتا ہوں بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں بچوں کے لیے میں نے چھت کا انتظام کیا ہے میں نے بچوں کی تعلیم میں پیسے لگائے ہیں اچھی زندگی کے لیے میں نے بہت کچھ قربانیاں جسمانی مالی جذباتی بہت کچھ قربانیاں میں نے اپنے بچوں کے لیے دی ہیں کیا آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا نبی نے اس کا جواب دیا ہے نبی نے کہا کہ دنیا میں تم جو کچھ خرچہ کروگے ایک ایک روپیہ جو کچھ خرچہ کروگے لیکن اس کے ذریعے اس خرچے کے ذریعے چاہے بیوی پہ کرنے والے ہو یا بچوں پہ کرتے ہو والدین پہ کرتے ہو بھائی بہنوں پہ کرتے ہو کسی پر کرتے ہو مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی چاہتے ہو بچوں کو حلال کھلاتے ہو تاکہ بچے مضبوط بنے تاکہ رب کی عبادت کرنے والے ہو تاکہ قوم و ملت کی خدمت کرنے والے ہو تاکہ رشتداروں کو سہارا دینے والے ہو تاکہ گھر میں جو کمزور ہیں رشتداروں میں جو کمزور ہیں ہر اعتباس ان کو سہارا دینے والے ہو میں اپنے بچوں کو مضبوط اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ کمزوروں کا سہارا بنا میری نیتیں یہ ہیں عبادت کرنے والے مسجد بنوانے والے ہر اعتبار سے جسمانی اعتبار سے مدد کرنے والے اگر یہ نیتیں ہیں تب تقیبیہ وجہ اللہ اس کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی چاہتے ہو اللہ اجیرتابیہ تو تم کو اس کا بھی سواب ملے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم بیوی کے موں میں ڈالتے ہو تم کو اس کا بھی سواب ملے گا یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ جو آپ دنیا بھی محنت کر رہے ہیں جو کما کے بچوں کو کھلا رہے ہیں جو کپڑے پہنا رہے ہیں جو آپ چھت کا انتظام کر رہے ہیں اس پر آپ کو سواب نہیں مل رہا یہ ذہن سے نکال دیجئے اس پر بھی آپ کو سواب مل رہا ہے اس پر بھی جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے بھی سزاؤں سے بچ رہے ہیں یہ والدین کے لیے ایک پیغام ضروری ہے کہ ذہن سے جو اللہ نے طاقت دی ہے کمزور ہیں جیسے بھی ہیں بیماریاں آتی بیماریاں تو سب کے ساتھ ہیں کوئی ڈائیبیٹک ہے کوئی شگر ہے کوئی ہائی بلک پیشر کا مریض ہے جو کچھ ہے چلتے رہے گا دنیا میں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں میں بچوں کو ماندار بنا دوں گا بچے بگڑ جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کی دینی تربیت نہ کریں کمانے کے ساتھ ساتھ بچوں تھی پوری طرح دینی تربیت بھی کریں گے اگر آپ خود باعمل ہیں نماز کے پابند ہیں حلال کمائی کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں تلاوت کرنے والے ہیں ذکر و عذکار کرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ کی بچے آپ کے نقشے قدم کریں اور آپ صرف زبانی زمان خرچ کرتے ہیں زبانی ہدایتیں بچوں کو دیتے ہیں لیکن عملی زندگی آپ کی پوری ہے آپ نماز کے پابند نہیں ہیں آپ قرآن کی تلاوت سے جی چوراتے ہیں آپ ذکر و عذکار کے پابند نہیں ہیں تو آپ کے بچے بھی آپ کے نقشے قدم کریں گے اللہ ہے کہ اللہ کس کو حداد دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کی دینی تربیت سے آپ غافل ہو جائیں وہ بھی کردہ ہے وہ تو سب سے ضروری چیز ہے لیکن کمانا بھی ہے بچوں کو اچھی پوزیشن پہ چھوڑ کے بھی جانا ہے شریعت میں جو کمائی میں برکت کے دینی اسواب بتایا ہے اس میں کہیں کہیں دنیاوی پہلو بھی ہے تو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کا ایک سبب بتایا ہے تقوی کہ جو آدمی متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا اس کو روزی میں برکت حاصل ہوگی اس کی روزی کو شادہ ہوگی وہ غربت کا شکار نہیں ہوگا مفلوک الحالی کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ قرضدار نہیں ہوگا تقوی تقوی کیا ہے پہلے سمجھ لیتے ہیں آسان لفظوں میں تقوی کے معنی بچانا اپنے آپ کے اس کو آپ درنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کا اصل معنی بچانا کیسے بچانا ہے آسان لفظوں میں اللہ اس کی رسول نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا اور اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا بس یہی تقوی ہے اگر آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ نیکیاں کرنے والے ہیں واجبات ادا کرنے والے ہیں نماز کے پابند ہیں دیگر واجبات کے پابند ہیں اور مستحبات بھی بھی عمل کرنے والے ہیں حسب توفیق اور گناہوں سے بچنے والے ہیں آپ جوا نہیں کھیلتے شراب نہیں پیتے بری عادتوں کے شکار نہیں ہیں چگلی نہیں کرتے غیبت نہیں کرتے دھوکہ نہیں دیتے جھوٹ نہیں بولتے اگر یہ تمام چیزیں نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اندر تقوی ہے اور تقوی والے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو روزی دے گا پہلے آتے ہیں آیت دیکھتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورة علاق آیت نمر دو تین میں رشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْتُ لَا يَخْتَسِبُ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی سے درنے والا ہوگا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے مسئیبتوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں کتنی بھی بڑی پریشانی کا شکار ہو جائے اللہ آپ کو نکال لے وہاں سے حل آئے گا وہاں سے روشنی آئے گی وہاں سے سجھاؤ آئے گا وہاں سے آپ کے نکلنے کا راستہ آئے گا جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے میں ایک فرضی مثال دیتا ہوں میرے ذہن میں کوئی واقعی مثال نہیں ہے لیکن فرضی مثال کہ آپ کو پولیس نے کسی کیس میں پکڑ لیا آپ گنہگار نہیں ہیں نیک بندے ہیں اور بھی چیزوں میں اس معاملے میں بھی نیک بندے اللہ کے اللہ سے جڑنے والے نماز کے پابند ہیں رونے والے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حلال کھانے والے ہیں اللہ راستہ پیدا چرے گا پولیس کے سٹیشن پہنچیں گے جو وہاں کا مین آفیسر تھا وہ آپ کا دوست نکل آئے گا آپ کا کلاس فیلو نکل آئے گا اللہ راستہ پہ جائے گا یہ ہوئے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِلَا اللہ سے زیادہ سچا کائنات میں کون ہو سکتا وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَا اللہ تبارک و تعالی سے سچی بات کس کی ہو سکتا کسی کی نہیں ہو سکتا اللہ راستہ نکال دے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا اور آگے کیا فرمایا وَيْرَزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِي اس کو وہاں سے روزی دے گا اللہ اپنے نیک بندے کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے ہمارے نیتوں میں فطور ہے ہمارے یقین کی کمزوری ہے یقین کی کمزوری ہمیں گنہگاری بناتی ہے یقین ہوگا تو اللہ کی نیک بندے بننے کی کوشش کریں وہ یقین پیدا کیجئے یقین سب سے بڑی چیز یقین پیدا کیجئے آپ نیک ہیں اللہ آپ کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا کبھی بے لباس نہیں رکھے گا کبھی بغیر چھت کے نہیں رکھے گا کبھی آپ کو مجبور نہیں کر دے گا لیکن شرط یہ ہے وہاں سے روزی دے گا اگر تقویے والے ہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کرتے تھے سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسے ڈیل فائنل ہو جائے گی بوس کو آپ کا کام اتنا پسند آ جائے گا غلطیا ہونے کے باوجود بھی آپ کی کوئی ایک چھوٹی سی خوبی کسی کو پسند آ جائے گی اور آپ چاہے بزنس میں کامیاب ہو جائیں گے چاہے نوکری میں کامیاب ہو جائیں یہ اس یقین کے ساتھ جیئے مسلمان اس یقین کے ساتھ جیتا ہے کہ وہ نیکیاں کرے گا تو دنیا میں بھی عائش کی زندگی گزارے گا انشاءاللہ اور آخرت میں بھی عائش کی زندگی گزارے گا یہ تقوی بات چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے تو ایک چیز ہمیں اختیار کر لیے ہیں اور تقوی کا مطلب سمپل ہے جو آدمی پیسہ کیسے برباد ہوتا ہے انسان کا انسان جب متقی نہیں ہوتا پرہزگار نہیں ہوتا ہے تو غلط راستوں میں پیسہ لوٹاتا ہے جوہے میں پیسہ گواتا ہے شراب میں جوہے میں آؤٹلائن میں شادی میں فضل خرچیاں کر کے تقریبات میں فضل خرچیاں کر کے لباس میں فضل خرچی لباس ہزار روپے کا آ سکتا ہے ٹھیک تھاک میرے سپنگلٹ مطابق لیکن زبردستی دکھاوے کے لئے میں پانچ ہزار کا خرید رہا ہوں میرا اسٹینڈر ہزار کا ہے میں بچاؤں کچھ اگر پانچ ہزار کا اسٹینڈر ہے اللہ نے بہت دیا تو ٹھیک ہے پانچ ہزار عورتوں کو خاص طور سے سوچنا چاہیے کہ اگر فضل خرچی کریں گے غلط راستوں میں خرچ کریں گے ہم تو روزی میں برکت نہیں ہوگی لیکن اگر نیکی کا راستہ تقلے کا راستہ برائیوں سے بچنے کا راستہ آپ چیزوں میں خرچہ کریں گے انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت آئے گی شادی میں بیس لاکھ خرچہ کرتے ہیں مت کیجئے اس کو دس کر لیجئے دس لاکھ لیجئے اس کی زمین خرید لیجئے زمین میں انیویسٹ کیجئے اس سے کچھ فائدہ اٹھائیے آپ کے بچوں کے کام آئے گا شادی میں تو لوگ ہاتھ پوچھ کے چلے جائیں گے جو نورمل باتیں ہیں اس کے بعد کوئی نہیں یاد رکھے گا نورمل باتیں ہیں تو کیوں آپ دکھاوے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچہ کریں وہ پیسہ بچائی اپنی صحت پر اپنے علاج میں لگا دیجئے اپنے بچوں کی تعلیم میں لگا دیجئے کسی اچھے کام میں کسی دینی کام میں لگا دیجئے دوسرا یہ ہے دوسرا راستہ توقل کا راستہ کہ اللہ پر انسان بھروسہ کرے بات آگے لیکن تھوڑا سا نبی کی حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ تم اگر اس طرح اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرو توقل کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے جیسا بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تم کو ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا صبح وہ گھونستے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں شام میں لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا اللہ پر بھروسہ ہمیشہ ذہن میں رکھئے ہمیشہ ذہن میں رکھئے کبھی بھی اپنی دولت پر بھروسہ مت کیجئے کبھی اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ مت کیجئے کبھی اپنے ہنر پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کاروبار کے تجربے پر بھروسہ نہیں ہے کسی چیز پر بھروسہ ہے ہم نے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے اوپر سے نیچے ہوتے آپ نے خود دیکھا ہوئے کتنے بڑے بڑے کاروباری جن کا نام چلتا تھا آج ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہے بھروسہ اللہ پر کام کریں گے لیکن کرنے والا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کریں گے ہر کام بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے اللہ پر بھروسہ کر کے اسباب اختیار کریں گے لیکن بھروسہ اللہ پر اللہ روئیں گے بیسنس ڈیل کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے روئیے اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں نوکری پر لگنے جا رہے ہیں اللہ سے دعا کیے رو کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں کیونکہ اللہ کرنے پہ آئے گا تو ہوگا انترویو میں جائیں گی آپ سے اچھے اچھے لوگ اسکل ان کی اچھی ہے ان کے ایڈیوکیشن ہائر ہے تجربہ ان کے پاس زیادہ ہے لیکن اگر نوکری آپ کو اللہ نے دی لی ہے تو آپ کو ملے گی اگر ڈیل آپ کو ملنی ہے تو آپ کو ملے گی کیونکہ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ اگر تم بھروسہ کرو گے تو اللہ ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے لیکن شرط ہی لگا دی بات کہہ دی کہ گھر بیٹھے روزی نہیں ملتی ہے پرندوں کی طرح گھوچنا چھوڑنا پڑے گا اپنا کمفرٹ زون وہاں سے نکلنا پڑے گا رکشے میں بیٹھ کے موبائل میں بیٹھ کے جو ہے انسان کی کمائی نہیں ہوگی کارزار حیات میں خطرہ مول لینا پڑے گا دس لینا پڑے گا کاروبار میں بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی اور اللہ پر بھروسہ پورا تو انشاءاللہ آپ کے پاس روزی آئے گی ایک آخری بات کہ کے بعد ختم اپنے گناہوں کی معافی استغفار ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے اور استغفار ایک کلمے کا نام نہیں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ کیکہ وہ بھی کہنا چاہیے زبانی لیکن استغفار صرف کلمے کا نام نہیں ہے استغفار ایک طرز زندگی ہے سوچنے کا انداز ہے یہ سوچنا کہ میں گناہ نہیں کروں گا اور کمزور ہوں خلقل انسان و بعیفہ انسان لیکن کمزور ہے نبی نے کہا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فنا کر دے گا ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی مجھے پتہ ہے یہ بات تو گناہ ہوں گے مجھ سے دیکھیں ذہن میں کیا ہے اگر گناہ ہو جائے گا گناہ پر ندامت پچتاوہ شرمندگی اور فوراں گناہ کو چھوڑ دینا آئندہ یہ پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا اگر کسی کا گناہ ایسا ہے کہ کسی کا حق ہے تو حق واپس کروں گا کسی کے حق میں غلطی ہے کی ہے کسی کو گالی دی ہے اس سے جاتے معافی مانگوں گا استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف زبانی استغفار کریں لوگوں کے پیسے کھائے بیٹھے رہیں اور استغفراللہ استغفراللہ یہ کام نہیں چلے گا یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا دنیا پھر کے گناہ کریں لوگوں کو ستائیں پریشان کریں چگلی قیبت بیواؤں کو یتیموں کا مال کھا کے بیٹھے ہیں کاروباری کا مال کھا کے بیٹھے ہیں پاٹنر کا لوگوں کے زمین ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں پیسہ بھی نہیں دے رہے زمین بھی نہیں دے رہے استغفراللہ استغفراللہ یہ جھوٹا استغفار سچا استغفار یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات تو درست کیجئے گناہوں سے بچیئے گناہوں پہ شرمندگی احساس گلاؤں کا آئندہ نہ کرنے کے آزم اگر ایسا کریں گے تو قرآن کی آیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا سر نوح آیت نمبر دس سے بارہ فَقُنتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا کہ میں نے کہا کہ استغفروا ربَّكُمْ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ معاف کرنے والا بہت زیادہ معاف کرنے والا سب اشارہ کر دوں ایک حدیث میں آتا ہے پوری بات نہیں کروں گا کتنا معاف کرنے والا ہے اس میں ایک ٹکڑہ حدیثِ قرصی میں اللہ تعالی کہتا ہے کہ اے آدم ابن آدم اے انسان اگر تُو زبین سے آسمان بھر گناہ لے کے آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا جو لفظِ حدیث کا رولانے والا ہے کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ اگر زمین سے آسمان ہر گناہ لے کے آئے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا ولا اُبالی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اللہ کو کس کی پرواہ ہے بندے کو معاف کرنا چاہتا کس کی پرواہ ہے کون اسے روکے گا کس کی حمت ہے کہ اسے روکے گا وہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے شرط یہ رکھی اس حدیث میں شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ شرک کرنے والا قرآن کی آیت دیکھتے ہیں انہو کان غفرہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے استغفار کا فائدہ کیا ہوگا یُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُم مِدْرَارَ کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر موصلہ دھار بارش برسائے گا جو قوم استغفار کرتی ہے گناہوں سے معافی مانتی ہے اس پر قید سالی نہیں آئے یہ اللہ کا وعدہ ہے جھوٹا نہیں ہم چھوٹے ہیں ہمارے عامال چھوٹے ہیں ہماری نیتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتی ہے اس کی بات جھوٹے نہیں ہو سکتی ہے جو دل سے سچے دل سے استغفار کرنے والے ہیں ان پر قید سالی نہیں آئے گی وَيُمْدِدْكُمْ يَأْمُوَالِ وَبَنِينَ اور تمہیں مال و دولت سے نوازے گا وَبَنِينَ اور لڑکوں سے نوازے گا وَيْجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيْجَعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اور تمہارے لئے باغات بنا دے گا اور نہرے جاری کر دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے استغفار والی زندگی گزارو گناہوں سے توبہ گناہوں پر ندامت نہ کرنے کا عزم حقوق کی واپسی کسی کے حق میں غلطی کی ہے تم آفی مانگنا یہ طرح سے زندگی گزاریں گے اللہ دولت سے انشاءاللہ آپ کی تجوریاں میری تجوریاں بھر دے گا دولت کے انبار لگا دے گا یہ میرے اللہ کا وعدہ میرے رب کا وعدہ جو جھوٹا نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وَاَخُدْ آمَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِينَ كَرِيمُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتَ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا